اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے گو بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ سب کی فرمائش پہ مو سیکویسٹر ویڈیو لے کے آئی ہوں جو کہ ہے کچن کلینگ رویڈین اور وہ بھی ویکلی تو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ایکچلی میرے گھر میں دعوت ہوئی ہے جس ویسے کچن بہت مسی ہو گیا فرائنگ اور کوکنگ کی وجہ سے تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بھی ساتھی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے میں برتن دو رہی ہوں جو کہ ڈیلی کا کام ہوتا ہے وہ بھی دو تین بار دنے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں سنک اس لئے فالی کر رہی ہوں کہ تاکہ جو میں کلینگ پروڈکٹس یوز کریں گی وہ برتنوں پر نہ لگیں تو یہ میں نے جار جو ہے برشز والا یہ کو واش کر لیا اور اس کو میں رکھ رہی ہوں اب اچھی طرح سے میں ٹیپ کو اور سنک کو سوپ لگا کے واش کر لوں گی اور کلین کر کے اور اس کے بعد پھر یہ سپنج اور اپنے جو سکوچ پر ٹوئرہ ہیں یہ بھی دھو کے رکھ لیں گی جو کلینگ پروڈکٹس میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے مسٹر مسل ٹوٹل کچن کلینر یہ تف گریسی سٹینز کے لیے ہوتے ہیں اور کلوراکس جو ہے یہ سرفس کلینر یہ ہوتا ہے اپلائنسز کا ایکسٹیریر کلین کرنے کے لیے اور شیلپز وغیرہ کرنے کے لیے پھر جفت جو ہے یہ چولے پیسے ٹف سٹینز ریموو کرے گا اور اس کے علاوہ یہ فائبر کلوت ییلو والا جس کو فلور کلوت بھی کہتے ہیں اور ٹیشو یہ میں یوز کروں گی سب سے پہلے میں کلین کروں گی اپنا سٹوپ ٹاپ اور اس کی فائل آپ نے دیکھا ہے کتنی گندی ہوگی ہے جب لگا کے میں جو ٹف سٹینز ہیں وہ ساف کر لوں گی اور بڑی ایجی لی ساف ہو جاتے ہیں آپ لوگ سے پوچھتے ہیں کہ میں فائل کیوں لگاتی ہوں اور کیسے لگاتی ہوں تو میں اس سے لگاتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا سٹوپ ٹاپ جو ہے وہ سٹین فری اچھا لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ دیلی بیسز پہ مجھے اس کی تھوڑو کلیننگ نہیں کرنی پرتی فائل لگی ہوتی ہے تو بس میں اسے اوپر سے ٹیشو سے کلین کر دیتی ہوں تو جو بھی چھوٹے موٹے سٹینز ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں اور ابھی جو ہے وہ میں نے مسٹر مسل سپری کر لیا اور جو تھوڑی کو دویس ہے وہ میں اسے کلین کر رہی ہوں فائل کی وجہ سے تو اتنی ہاتھی ہی نہیں آپ کو پتا ہے اب یہ کلین کرنے کے بعد میں فائل لگانی شروع کر دوں گی فائل جو ہے وہ اس کو بس بچھا کے اوپر سیٹ کرتے جانا ہے جیسے مولڈ کو سیٹ کرتے ہیں اور مجھے اس کی دبل لیئر لگانی پڑے گی کیونکہ میرا سٹوپ ٹاپ زیادہ وائیڈ ہے فائل لگانے کے بعد پھر جو یہ برنرز ہیں ان میں میں مطلب جو فائل ہے ایکسٹر وہ ہٹاتی جاؤں گی اور اس طرح سے کہ بلکل کنارے کنارے سے میں ہٹاؤں گے آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہ دیکھیں زیادہ دور تک نہیں جانے دوں گی کیونکہ کوئی چیز بوائل ہو کے گرچ ہے تو وہ فائل سے نکل کے دوبارہ چھولے میں چلی جائے گی اور فائل لگانے کی وجہ سے میں اپنے سٹوپ ٹاپ کی اگنیشن یوز نہیں کر سکتی وہ جو پلک لگا کے الیکٹرک وے میں آپ اپنا سٹوپ مطلب یعنی کے فلیم آن کرتے ہیں اس طرح نہیں میں کر سکتی مجھے لائٹر یوز کرنا پڑتا ہے اب میں نے اس کے اوپر سیٹ کر دیا اس کے لئے واپس اور یہ میں ڈش واشر کلین کر رہی ہوں اب جو اسی گلاس لیٹ ہے اس پہ تھوڑا سا کلوراکس دس انفیکٹنٹ میں نے سپری کیا ہے اس پہ بلکل بھی کلوراکس کی سمیل نہیں ہے بلکہ اچھی سمیل ہے جو اس طرح کا بات روم کلین ہے اس میں کلوراکس کی ٹپیکل سمیل آتی ہے اب یہ جو ڈش واشر کا ٹاپ ہے میں اوئل وغیرہ اور مسالے رکھنے کے لئے یوز کرتی ہوں تو یہاں پہ مجھے ایک سٹین نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں اب فلوراکس کا سپری کروں گی اور دو منٹ میں یہ تف سٹین بھی اتر جائے گا اور یہ ہو گیا بلکل ساف اور اس پہ میں مسالہ اور آئلز وغیرہ رکھوں گی جو میرا سپائس ریک ہے اس کو میں جب سپائسز ایڈ کرتی ہوں تبہی کلین کرتی ہوں جب دوبارہ سے فل کرنی ہوتی ہیں ایک دفعہ سپائس نکالو تو یہ پھر سے سارا ہی دلد لگ جاتے ہیں سپائس اب میں فریج کو کلین کروں گے یہ چاروں طرف سے تھوڑا بہت سپری کروں گی پہلے میں نے میگنر سارے اتار لی ہیں اور لورک سپری کر کے تو میں اس کو کلین کروں گی اب میرا پیارا سے بیٹا تہامی آگیا ہے اور میگنرز تو ہمیشہ تہامی لگاتا ہے اس کو بہت شوک ہے اور ہر دفعہ ڈیفرنڈ ڈیزائن بنا بنا کے تو وہ لگاتا رہتا ہے میں اتنی دے میں ڈروپ لیف ٹیبلز کو کلین کر رہی ہوں تھوڑا لی کیونکہ یہ بھی بس سامنے سامنے سے کلین ہوتی ہیں ڈیلی ویکلی بیسیز پہ ہی تھوڑا لیف ٹیلنگ میں اس کی کرتی ہوں اور اس پہ موسٹی میں نے اپنا رائس بوائلر جو ہے اور رائس ککر جو ہوتا ہے اور سینڈوچ میکر ایک بوائلے وغیرہ رکھا ہوتا ہے تو ان کو اپلائنسز کو بھی میں ڈیلی بیسیز پہ کلین کر لیتی ہوں کیونکہ یہ یوز ہوتی رہتی ہیں اب میں نے اپنے بیٹے کو اچھی سی ہگی دی ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میکنٹس کی سیٹنگ کیسی ہوئی ہے یہ تہامی کے ہاؤس رولز لگ رہے ہیں اور یہ تہامی کے بنائے فیملی فوٹو لگ رہی ہے یہ ہے فیل حال کی سیٹنگ اور اب میں نے نیا کلوت لے لیا ہے کلین والا اور میں مشاری کا یہ جو فیدن سٹیشن ہے اس کو کلین کر دیوں اس پر اس کا سی ریلیک اور دودھ وغیرہ پڑا ہوتا ہے فیڈرز پڑے ہوتا ہے اور یہ دیلی کا کام ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا فارمولا گی رہی جاتا ہے پاودر جو ہے تو یہ جو ہے یہ جو میری ریک ہے اس کو میں ویکلی ویسیز پر کلین کرتا ہوں بہتی کمپلیکیٹڈ ہے یہ دیلی کا کام نہیں ہے میرا تو اس کو بھی میں اچھے سی کلین کر رہی ہوں اور یہ بلکل ساف ہو گئی ہے اب نیکس سیکشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ میرا یہ دہامی نے میری پینٹنگ بنا کر دی ہوئی ہے یہ ہے میرا اون اور مائکروویو اکثر لوگ کوشتے ہیں کہ یہ اون جو ہے میں نے دو کیوں رکھے میں تو یہ میرا آپ کو پتہ ہے فائنانچل ویڈیو آپ نے میری دیکھی ہے یہ برے وقتوں کا میرا ساتھی ہے اور میرا یہاں کا سب سے پہلا فرنڈ ہے جس نے مجھے فائنانچلی بہت ہیلپ کیا اسی پہ میں بیکنگ کرتی تھی اور میں پس دوسرا کوکنگ رینج نہیں تھا اور ابھی بھی میں اس کوکنگ رینج کو یوز نہیں کرتی بیکنگ کے لئے میں اسی کو یوز کرتی ہوں مجھ اس کی عادت ہو گئی ہے اور اس کا میں بہت خیال بھی رکھتی ہوں آپ کو کلیننگ کے سٹائل سے اندازہ ہو رہا ہوگا مائکروویویو کو بھی میں کلین کر لوں گی اور تھوڑا بوچ شلپس کو جو ہے وہ بھی کلین کر دوں گی شلپس تو ویسے ڈیلی کلین ہوتی ہیں اس لئے میں اس کے بارے میٹی وارید نہیں ہوتی تو یہ میں نے شلپس کلین کر لی ہیں وائس اوبر میں فرس ٹائم کر رہے ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسی وائس اوبر ہوگی یہ ہو گیا ہے دو بدس قسم کا کلین اب ہے میری واشنگ مشین واشنگ مشین جب سے اس گھر میں آئی ہوں تو میں نے کچن میں رکھ لیا اور اس ویدہ سے مجھے لانڈری کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے واشنگ میں ہوتی ہے تو دو دین دن میں ایک بار لانڈری کرنے جاتی ہوں دور کے واشنگ میں رکھی ہوتی ہے یہاں پہ کچن میں ہے تو ڈیلی کی ڈیلی لانڈری ہوتی رہتی ہے اب میں اپنی ساری کلیننگ پرودکٹس واپس رکھ رہی ہوں اور اب صرف شلپ رہ گئی ہے اور وہ مجھے کلین کرنی ہے اور جو شلپ پہ چھوٹی بسکت سے بڑی بسکت میں یہ میں نے یہاں رکھا ہے مجھے اسی رہتا ہے جب میں کچن میں برتند ہو جی ہوتی ہوں سنکھ پہ تو جو تھوڑا بہت گرتا ہے سنکھ میں فوڈ وہ میں رکھ دیتی ہوں جو میری واتر کیٹل ہے جو یہ والی اور جو میرا یہ مولینیکس کا بلینڈر ہے یہ دونوں تو میں گیلے تیشو سے پانی لگا کے اس پہ میں کسی قسم کی بھی کلیننگ پرودکٹ نہیں لگاتی کیونکہ یہ ڈائریکلی ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے اور چائے پینے کے کام آتی اور اس میں فوڈ آئیٹمز ڈل کے بلینڈ ہوتی ہیں تو کلیننگ پرودکٹس اس کے اندر نہیں جانے بہت اچھی رہتی تھی میں نے بلینڈر لیا تو میں بلکل بھی سیٹیسفائیڈ نہیں میں تقریبا تین سال پہلے لیا تھا مجھے پسند نہیں بلکل بھی اچھی طرح سے بلینڈ نہیں کرتا زیادہ اگر کونٹیٹی ڈالتی جائے تو اب میں اپنی جو فیملی رکھا فریم اس کو کلین کرنے لگی ہوں اس میں فیملی فوٹوز بیسیک لی ڈلتی ہیں لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے یہ کچن کی فیلنگ آتی ہے تو اس وقت سے میں ان پکچرز کو نہیں نکال آئے اب لاسٹ کام رہ گیا اور وہ ہے شیلوز یہ یلو ستین اورنج کلر کا میں اس سے بہت تامو کیونکہ میں جب آپ لوگ کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں ککنگ کی اور یا کٹنگ کچھ بھی ہو رہی ہوتی تو اس میں یہ ستین نظر آ رہا ہوتا ہے اور مجھے یہ بہت برا لگتا ہے لیکن کبھی بھی کلین ہی نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں کیا ریزن ہے میرے روٹین ایک گھنٹے کا کام تھا سارا اور کیبنٹ میں نہیں دکھائی ہیں کیونکہ میرا گھنٹا جو ہے وہ اوبر ہو گیا تھا تو کیبنٹ جو ہے وہ میں پھر بعد میں گئی تھی اور یہ گھنٹے کا میرا ٹاس تھا جو میں نے کمپلیٹ کیا ہے آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا